اگر آپ بھی اس روٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں شگر کے مریض زیادہ سے زیادہ کریلے کا استعمال کریں شگر کے لیے کریلے کا استعمال بہت ہی مفید ہے جن لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہے وہ کبھی بھی لسی کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے اور بھی زیادہ الرجی ہو سکتی ہے جو بندہ چوکڑی مار کر کھانا کھاتا ہے وہ بیمار رہتا ہے جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں جو کم سنتے ہیں ان کی بینائی تیز ہوتی ہے جو بول نہیں سکتے ان کا دماغ کمال کا ہوتا ہے جو لوگ اندھے ہوتے ہیں ان کی یاداشت عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو پانی کی کلیاں کریں ارک گلاب کا استعمال کریں لسی کا استعمال انسان کو تندرست رکھتا ہے اور میدہ کافی حد تک ٹھیک رہتا ہے اگر آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ تین دانیں بادام کے کھا لیں اس سے آپ کا دماغ صحیح کام کرنے لگ جائے گا جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال کھایا کریں نہار مو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرو گے تو آپ کا میدہ ہمیشہ کے لیے صاف رہے گا بوتلوں کا استعمال کم سے کم کرو دہی کا استعمال آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے دہی کا استعمال بغیر چینی کے کریں تو آپ کا تضابیت کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے رات کو چاول نہ کھائیں اس سے آپ کو نیند کی بیماری لگ سکتی ہے چاولوں کا زیادہ استعمال آپ کے موٹاپے کا سبب بن سکتا ہے اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی کو اپنی آنکھوں پر لگاؤ نیند جلد آئے گی آدھے سر کا درد ہو تو انگور کا جوس زیادہ سے زیادہ استعمال کرو اگر کھانے کے بعد فوراں پانی پیو گے تو آپ کا رنگ ساملا ہو جائے گا جن کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کے جوس کا استعمال کریں اگر آپ کا جسم ہر وقت تھنڈا رہتا ہے تو سمجھ جائیں آپ کے اندر خون کی کمی ہے کھانے میں زیادہ تر بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دل کے دورہ پڑھنے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے چہرے پر دانے نکلتے ہوں تو چہرہ گیلا کر کے پھٹکڑی کو ہلکے ہاتھوں سے پورے چہرے پر پندرہ منٹ تک رگڑیں دانے جلد ختم ہو جائیں گے چھوٹے بچوں کے دانت جلدی نہ نکلتے ہوں تو پسی ہوئی ملٹھی، شہد اور نمک ان تینوں چیزوں کو ملا کر مسوڑوں پر ملنے سے دانت آسانی سے نکل آتے ہیں چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچھے دودھ کا استعمال کریں پیٹ میں گیس، کبز اور اپھاڑا وغیرہ میں گنے کا رس نہایت مفید ہے جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں الویرہ کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے جن کو کھانے کے بعد بدحضمی ہو جاتی ہو کھٹی ڈکاریں آتی ہوں اور سینے میں جلن رہتی ہو وہ پیاز کو کٹیں اور اوپر لیمونی چوڑ کر کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں اس سے آپ کا حازمہ درست ہو جائے گا نظر کمزور ہو یا آنکھوں میں درد رہتا ہو مریض کو سجدہ لمبا کرواؤ کیلے کے ساتھ دانت صاف کرواؤ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیمون کا رس کچھ دیر چہرے پر لگا کر دھو لیں صبح کو دہی کھاؤ یاداشت بہتر ہوگی جو کول ڈرنک زیادہ اور پانی کم پیتے ہیں ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں سفید آٹے کی روٹی کھانے سے میدہ کمزور ہوتا ہے اس لیے گندم کے آٹے کی روٹی کھاؤ اس سے میدہ فٹ رہتا ہے جن عورتوں کو گیس یا تضابیت کا مسئلہ ہو تو وہ نہار موں ایک لحسن پانی کے ساتھ کھا لیں گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا جو لوگ دودھ میں گڑ شامل کر کے پیتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی پر گھلنے لگتی ہے اور مٹاپے سے بہت جلد نجات مل جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا دودھ میں خشخاص شامل کر کے پی لینے سے جسم کا درد دور ہوتا ہے بخار کم نہیں ہو پا رہا ہو تو فوراں چاولوں کا ابلہ ہوا پانی پی لیں بخار ٹھیک ہو جائے گا چہرے کی جلد کو جھریوں سے پاک کرنا ہے تو سورج مکھی کا تیل لگایا کرو چہرے پر رات کو مکھن لگانے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے سونف والا پانی پینے سے میدے کی گرمی سے جان چھڑائی جا سکتی ہے ٹھنڈا پانی پینے سے کبز کی شکایت ہو جاتی ہے جبکہ گرم پانی پینے سے کبز اور بواسیر نہیں ہوتی چہرے پر بدنما داغ دھبوں کو دور کرنا ہے تو ٹماٹر کاٹ کر داغوں پر لگا دیجئے سونف اور دھنیا پیس کر چٹکی بھر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور لو بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے سبزیوں کو زیادہ دن تک محفوظ کرنا ہے تو ادرک والے پانی سے سبزیوں کو دھو ڈالو دس دن تک سبزیاں خراب نہیں ہوں گی گھر کی دیواروں کا پینٹ جہاں سے اترنا شروع ہو جائے تو وہاں پر گیندے کے پھولوں کو پانی میں بھگو کر پانی کو دیوار پر چھڑک دیں پینٹ اترنا رک جائے گا بارشوں کی وجہ سے کمرہ زمین میں دھنسنا شروع ہو جائے تو دیوار کی سطح پر سفید چونہ ڈال دو کمرہ زمین میں نہیں دھنسے گا کالے تیتر کی یخنی آٹھ دن تک لکوے اور فالج کے مریض کو پلانے سے مریض آٹھ دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے الائچی والا پانی پینے سے میدے کی تضابیت ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے تھکاوٹ ہونے لگے تو بھینس کا کچھا دودھ پی لو بدن میں دوبارہ سے چستی آ جائے گی تھنڈا پانی پی کر سونے سے اعتلام نہیں ہوتا سموسے کھانے سے پہلے اس سبگول کا چلکہ کھانے سے میدے میں تضابیت نہیں ہوتی ایک مرتبہ پکوڑے کھانے کے بعد دس دن تک پکوڑے مت کھائیں ورنہ میدے کا کینسر ہو سکتا ہے پیٹرول کو سونگنے سے بندے کی سونگنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے جہاں پر مرگی انڈے دے وہاں پر دس منٹ بیٹھنے سے خارش جیسی بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے سفید چننوں کا استعمال شگر کو کم کرتا ہے اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو کچھا فالسہ روزانہ کھاؤ پیٹ کی چربی پگھلنے لگے گی روزانہ خالی پیٹ نہانے سے اسی سال تک آپ پر بڑھاپا ہاوی نہیں ہوگا کیا آپ جانتے ہیں سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے اپنے ہاتھوں کا مساج کرو اس سے خون کی روانی بہتر ہوگی ڈپریشن اور پریشانی دور ہوگی مولی کے پانی میں نمک ملا کر ہاتھ پاؤں پر مساج کریں سو سال تک ہاتھ اور پاؤں کا رنگ سفید رہے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ